سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں گناہ ایمان کے لئے اس طرح نقصان دے ہیں جیسے مذرے صحت کھانے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ میدے میں جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بلغم وغیرہ مزاج کو بدل دیتے ہیں اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا یہاں تک کہ اس کا مزاج بگر جاتا ہے اور وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اچانک مر جاتا ہے تو گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس فانی دنیا میں ہلاکت کے خوف سے وہ زہر سے بچتا ہے اور ان خانوں سے فوری طور پر بھی اور ہر حال میں بچتا ہے جو نقصان دے ہوتے ہیں تو عبدی ہلاکت سے ڈرنے والے پر بدر جائے اولہ گناہوں سے اجتناب ضروری ہے اور جب زہر کھانے والے پر لازم ہے کہ جو ہی نادیم ہو قیع کرے اور اس کھانے سے رجوع کرے اور اسے میدے سے نکال دے اور یہ عمل فوری طور پر کرے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے حالانکہ اس کا نقصان صرف دنیاوی ہے جبکہ دین کے معاملے میں گناہوں کی صورت میں زہر کھانا بدر جائے اولہ نقصان دے ہیں تو اسے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو قدارک کرے جب تک اس کے لئے محلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہے کیونکہ جس کو اس زہر کا خوف اس لئے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہو جائے گا جس میں ہمیشہ کی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت ہے اور اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کی عذاب کا سامنا ہوگا اور دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں تو اس کے لئے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا ضروری ہے تاکہ گناہوں کا زہر روح ایمان پر اثر انداز نہ ہو اور اگر یہ روح ایمان پر اثر انداز ہوتا گیا یہ ایسا اثر ہوگا جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں اور نہیں اس کے بعد کوئی پرہیز اثر کرے گی اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور وائزین کا واز بھی فائدہ نہیں دے گا اور اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے احیاء العلوم